میں مجبور کیا اور گھر میں بند کر دیتا تھا جب بارتا تھا پیٹتا تھا کھانا نہیں دیتا تھا دوستوں کو زبردستی اندر لے آتا تھا ہوئی کہتا تھا اس کے ساتھ زنا کروkey دوستوں کے ساتھ کہتا تھا اپنے تلق والوں کے ساتھ کہتا تھا ان کو لے آتا تھا گھرح ان کے پیسے دینے ہوتے تھے تو جب پیسے دینے ہوتے تھے تو پھر یہ ان کو بیج دیتا تھا کمروں میں پھر کمرے میں میرے ساتھ زنا کری کرتے تھے تو پھر ایسے کرتے کرتے میں اس گندے دلدل میں پھستی پھستی بہت آنکے تک نکل گئی بشادی کرنا چاہتی ہوں میری تو اس کام سے پکی پکی توبہ ہے جی میری پکی پکی توبہ ہے اس چیز کا وعدہ ہے پکا جی پکا وعدہ ہے تہزیب دیکھی میں نے غریب کے گھر پر تہزیب دیکھی میں نے غریب کے گھر پر پھٹا سا دوبھٹا تھا تھا مگر سر پر اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے معاشرے میں آپ نے ایسے شیر کے بچے مرد دیکھے ہوں گے جو جسم فروش خواتین کو توبہ کروا کے ان سے نکاح کرتے ہیں اور ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں لیکن یہ یونیک سٹوری ہے اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ ایک شوہر نے نشاور منسیات کا عادی ہو کر اپنی بیوی کو جسم فروشی کا دھندہ کرنے پر مجبور کیا آئیے ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہن مجود ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم جی میری بہن کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی اصل میں میں اس سے بڑا پیار کرتی تھی گارولوں نے منع کیا تھا شادی کے لیے لیکن میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے میں اسے پیار کرتی تھی اور پیار کی چکروں میں ہم نے ایک دوسرے سے شادی کر لی تو شادی کے بعد کچھ تاہیم اچھا گزرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ریلیشن کیسے قائم ہوا تھا فیس بک پہ میں اس کے ساتھ میری فرینڈشپ ہوئی ہے فرینڈشپ سے پھر اچھے ریلیشن میں آگئے ریلیشن کے بعد ہم نے جونسا وہ شادی والی سائٹ پہ جلے گئے گھر والوں سے بات کی گھر والے کہیں مطلب یہ شادی نہیں کرنی نہیں کرنی نہ ان کے گھر والے نہ میرے گھر والے نہ پھر ہم دونوں نے مل کے اپنا لو کی چکر میں ہم نے کوڈ میریج کا لی تو کوڈ میریج سے پھر ہم نے جونسا اپنا ایک رینڈ پہ مکان لے لیا پھر ہم اس پہ رہنے لگ گئے تو اس کے بعد پھر ہم جونسا یہ کی نشہ کرتا تھا یہ مجھے کافی عرصہ بات بتا چلا یہ جب آہستہ آہستہ یہ زیادہ نشے میں رہنے لگ گیا میں نے اسی وجہ پوچھی تو ایسے نشے میں کیوں آتا ہے ایسے تو اس نے پتا چلا کہ یہ آہستہ نشہ کرتا ہے تو پھر ایسے یہ آہستہ آہستہ یہ پہلے خود ہی اس طرح کے کام کرتا تھا پھر یہ گھر میں اپنے دوستوں کو لانا شروع ہو گیا پھر یہ مجھے مارتا تھا گھر میں فاقے تھے مارنا پیڑنا نشہ کرنا پھر گھر کی بہت ساری چیزیں اس نے بیچ دی پھر میں گھر میں فاقے جب پڑھ رہے تھے پھر یہ مارتا تھا مجبور کرتا تھا میرے دوستوں کے ساتھ زنا کری کروں پھر آہستہ 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 نے مجھے مجبور کر دیا گھر کے علاقوں نے فاقوں نے تو میں زنا کری کے دلدل میں فستے فستے جون سرمہ بہت آگے تک چلی گئی تو اب میں یہ جون سرمہ گناہ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں پچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے سور نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ جسم فروشی کریں مجھے مجبور کیا اور گھر میں بند کر دیتا تھا جب مارتا تھا پیٹتا تھا کھانا نہیں دیتا تھا دوستوں کو زبردستی اندر لے آتا تھا دوستوں کے ساتھ کہتا تھا اپنے تلق والوں کے ساتھ کہتا تھا ان کو لے آتا تھا گھر ان کے پیسے دینے ہوتے تھے تو جب پیسے دینے ہوتے تھے تو پھر یہ ان کو بیجتا تھا کمروں میں پھر کمرے میں میرے ساتھ زنا کری کرتے تھے تو پھر ایسے کرتے کرتے میں اس گندے دلدل میں فستے فستے بوت آگے تک نکل گئی مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر اس کے دوست کتنے پیسے دیتے تھے وہ پیسے وہ لے لیتا تھا کچھ دوزار کچھ دے دیا کسی نے پندرہ سو دے دیا کسی سے دوزو دن کے کٹھے پیسے اس نے لینے تو ایسے کرتے کرتے ایسی گھر کے حالات چلتے رہے وہ دوستوں کو لے آنا دوستوں کو اندر گسا دینا مجھے مار پیڑ کے زبردستی میں زیادتی کا نشانہ بنتے بنتے آج اس حالات میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اب آپ کے شور کھا ہے اب مار پیڑ کے پتہ نہیں کہا نشوے میں دد ہو کے وہ باہری باگ جائے کہیں گار نہیں آتا بڑے بڑا ٹائم ہو گیا طلاق ہوگی ہے طلاق تو مو زبانی دے گیا ہے طلاق دکومنٹ پہ نہیں طلاق ہوئی تو دے کے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ مو زبانی طلاق دینے سے تین مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے اس نے تین مرتبہ دی تھی آپ کو جی تین مرتبہ طلاق دیتی ہے تو آگے کہیں اچھی جگہ پہ رشتہ کروا دوں آپ کا جی میں مشادی کرنا چاہتی ہوں میری تو اس کام سے پکی پکی توب ہے جی میری پکی پکی تو ہوگا ہے اس چیز کا وعدہ ہے پکا جی پکا وعدہ ہے تو کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی اچھا بندہ ہو جو میرے ساتھ شادی کرے نشانہ کرتا ہو اس کا گھار اپنا ہو تو وہ مجھے عزت سے اپنے گھر میں لے جائے میں اس کے ساتھ عزت سے اس کے گھر میں دوں گے تو آپ بتا ریدی کہ رینٹ پہ رہتی ہیں گھر میں بھی فاکی ہیں راشن بھی نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے بہت پریشان ہے تو مدد بھی چاہیے آپ کو ہاں جی مجھے مدد چاہیے میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے میں نے اسے توبہ کر لیا میں اس کے طرح کچھ ہیسا نہیں کروں گی لیکن میں ہیلپ چاہتی ہوں میری ہیلپ کر دیں جی 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 نازم ابھی میں نے یہ بہن سبح کو راشن بھی دیا ہے اور تھوڑا سا ان کو کیش بھی دے رہا ہو یہ میری بہن پکڑے جا ہے یہ پکڑے ہے جیسے میں ان کے سر پہ دست شفقت رکھ رہا ہوں پلیز خدا رہا آپ لوگ بھی ایسی بہنوں بیٹیوں کی ہلپ کیا کریں اور ایسی بہنوں بیٹیوں کے دست بازو بنیں یہ برا وقت کسی کی وراست نہیں ہے ناظرین یہ آج اس پہ آیا تو کل کو ہماری بھی عزت پہ آ سکتا ہے تو ہر وقت توبہ کرنے چاہیے اللہ کے حضاب سے ڈرنا چاہیے یہ میری بہن قبول فرمائیں یہ آپ کھائیں پیئیں ٹھیک ہے بڑا بڑا شکریہ بھائی جب یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی انشاءاللہ ہلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی اللہ کے نیک لوگ بہت ہے انشاءاللہ وہ رابطہ کریں گے میں آپ کا نکاہ بھی کروں گا ٹھیک ہے میں بھائی انتظار کروں گی جب آپ مجھے رشتے کی بات کریں گے جی انشاءاللہ تو عمر کتنی ہوگی آپ کی میری بھائی سال عمر ہے بھائی سال عمر ہے ہندی جی میری بہن آپ نے ٹینشن نہیں لینی اللہ تعالی خیروفیت والے معاملات فرمائے جی ناظرین فیلال مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اور ایسی خواتین کے لئے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ایسی خواتین پر اپنا رحم فرمائے اور ان کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی کاروبار سیکھیں آپ کوئی مشین آپ کو لے دیں کپڑے سلائی کرنے والی وہ کر لیں گی کپڑے سلائی میں کر لوں گی کپڑے سلائی کرنے کے لئے مشین چاہیے میرے پاس مشین نہیں مجھے کپڑے سلائی کا شوق ہے میں کپڑے سلائی کر لوں گی تو وہ اگر ہے تو مجھے کپڑے سلائی والی مشین لے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین فیلال مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ